مرحوم وعدت الوجود سے متعلق بہت ہی اہم بات اور ایک تاریخی بات اپنی اس تاریخی کتاب التاج المکلل کے اندر حضرت تحریر فرماتے ہیں اس کو ہم ملاحظہ کریں اس کے صفح ستہتر پر حضرت لکھ رہے ہیں وَأَثْنَى عَلَيْهِ الشَّيْخِ الْعَارِفْ مُحِوُدِّينِ ابن عربی صاحب الفتوحات المکیہ کثیرا وقال في الباب الثالث والعشرین ومئتین في معرفة حال التفارق في صفح ستمیہ اربو سمانین من النسخة المطبوعة بمصر ما نسه هذه غاية الاسلہ ان يكون الشیع اینما ظهر ولا يرف انه هو كما رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد عانق ابا محمد ابن حزم المحدث فَغَابَ الْوَاحِدُ فِي الْآخَرُ فَلَمْ يُرَا إِلَّا وَاحِدُ وَهُوَا رَسُولُ اللَّهِ تو ایک سنت کے ساتھ اور بہت ہی مستند اور جامع بات حضرت اس وعدت الوجود کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں اس کو آپ ملائزہ فرمالیں اور پھر انہی کی کتاب سے اس عبارت کا ترجمہ بھی ہم پیش کر دیں گے جو عام فہم ہوگا انشاءاللہ اور سب کی سمجھ میں بات آ جائے گی اب یہ نواب وحید الزمان کے بعد علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی جو دو سو بائیس کتب کے مصنف اور رائٹر ہیں اتنے بڑے محقق ہیں یہ اپنی کتاب اتاج المکلل میں تحریر فرماتے ہیں اس کا ترجمہ اور یہ سیم واقعہ تاریخ اہل حدیث کے اندر بھی موجود ہے تاریخ اہل حدیث کے اندر بھی موجود ہے اور سیم ترجمہ اور سیم واقعہ اس کے اندر بھی تحریر ہے اس کے صفہ چار سو بانوے پر حصہ اول صفہ چار سو بانوے پر لکھتے ہیں شیخ ابن عربی فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حضم سے معانقہ کیا اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں کہ ابن حضم کا زمانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ صدیوں کا فرق ہے دونوں ایک زمانے کے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم دنیا میں اب نہیں ہے لیکن اس کی باوجود جو دوسرے عقائد اور مسائل غیر مقلدین علماء چھیڑتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے کیسے نکل آئے اور ہماری فضائل عامال پر اعتراض کرتے ہیں اس واقعے کو اس کی روشنی میں ذرا دیکھ لیں اور غور کر لیں کہ علماء دیوبند کے لیے جس کو کفریہ عقیدہ اور کفریہ مسئلہ بیان کرتے ہو اور توہین رسالت قرار دیتے ہو یہ بات خود تمہاری کتاب کے اندر لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ رہے ہیں عالم برزق عالم قبر سے اور ابن حضم سے گھر میں آئے ٹھیک ہے نا تو لکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حضم سے معانقہ کیا اور ایک دوسرے میں غائب ہو گئے اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آتے تھے یہ غائد درجہ کا وصل و اتحاد ہے یہ غائد درجہ کا وصل و اتحاد ہے یہ عبارت آپ کے سامنے آگئی کہ ابن حضم سے رسول اللہ نے معانقہ کیا ہے ان کو گلے لگایا اور معانقے میں ایسا اتحاد قائم ہوا کہ ابن حضم کی ہستی اور ان کا وجود غائب ہو گیا اور جو کچھ وجود نظر آ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آ رہا ہے اب اس کا معانقہ یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ابن حضم نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ بن گئے اور رسول اللہ ابن حضم بن گئے بلکہ کچھ ایسا تصرف ہوا اللہ کی قدرت سے کہ دونوں ایک ہو گئے اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی نظر آ رہی تھی اور ابن حضم کا وجود غائب ہو گیا تھا یہی تو وحدت الوجود ہے کہ دیکھنے والے کو ایک شئے نظر آئے اور دوسری چیز نگاہوں سے اوجل ہو جائے اسی کو کہتے ہیں وحدت الوجود تو اس وحدت الوجود کے قائل علامہ ابن حضم بھی نظر آ رہے ہیں اور اسی کے قائل نواب وحد زمان اور نواب صدیق حسن خان اور تاریخ اہل حدیث کے رائٹر اور مصنف ڈاکٹر محمد بہاود دین اور چوٹی کے علمائے کبار جو اہل حدیث تسلیم کیے گئے ہیں وہ بھی اس عقیدے کے قائل نظر آتے ہیں